بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈینٹ آج ہمارا لیسن نمبر 35 ہے جس کا ٹاپک ہے پبلک ریلیشن اینڈ میس ٹوینکیشن ون مطلب اس کی بھی نیکسٹ جو لیسن ہوگا وہ اس کی فردر ڈیٹیل ہوگی اب جو پبلک ریلیشن ہے ایڈورٹائزنگ ہے یہ میس ٹوینکیشن کے ساتھ کس طرح کنیکٹ ہے ان کا اپس میں کیا تعلق ہے پبلک ریلیشن اور ایڈورٹائزنگ یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے یہ دونوں ٹولز ہیں میس کمیلیکیشن کے یہ مینز نہیں ہے یہ ٹولز ہیں جو ہم نے پیچھے پڑھے ہیں نیوز پیپر ریڈیو ٹی وی یہ سارے کیا ہیں مینز آف میس کمیلیکیشن ہے لیکن پبلک ریلیشن ایڈورٹائزنگ یہ کیا ہے ٹولز آف میس کمیلیکیشن ہے اب پبلک ریلیشن کے ساتھ اس زمانے میں سوشل میڈیا کے زمانے میں تو پبلک ریلیشن کیا چیزیں ہیں اس کی کس حد تک ہر انسان کی زندگی میں کیا ویلیو ہے اس سوشل میڈیا کے دور میں تو ہر انسان اس سے بہت اچھی طرح واقف ہو چکا ہوگا تو اس لیسن میں ہم لوگ اس ٹوپک میں مزید پڑھتے ہیں کہ پبلک ریلیشن کیا ہے اس کی ریفائن کس طرح کیا گیا اور کس طرح کنیکٹ ہے میس کمیلیکیشن کے ساتھ کس طرح میس کمیلیکیشن اس کو ایزا ٹول اسعمال کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ جو پبلک ریلیشن ہے وہ کسی بھی انسان کہ اگر آپ سکسیس فولی کا سکسیس کا اگر پوچھتے ہو کہ وہ اس قدر کامیاب کیسے ہیں تو اس کے ہمیشہ اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس کا جو ہمیشہ اسی چیز کو میٹر کرے گا کہ اس کی پی آر اچھی تھی جس کی پی آر اچھی ہے وہ آج کل سکسیس فول مانا جاتا ہے سکسیس فول جس کی پی آر اچھی نہیں ہے پی آر بیڈ ہے تو اس قدر جو ہے وہ نہ تو نون ہوگا نہ زیادہ جانا جانا حوالہ ہوگا تو نہ ہی اس کی اتنی اتنی اس کا روپ وغیرہ ہوگا تو کیونکہ اس کی پی آر بیڈ ہے اس کی لوگوں کے ساتھ اتنی لنک نہیں ہے اس کی کنیکشن نہیں ہے اتنی کنیکشن نہیں ہے پی آر ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ اچھی public relation لوگوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ لوگ کے ساتھ connect ہونا زیادہ سے زیادہ لوگ تک آپ کا تعلق ہونا زیادہ زیادہ مطلب آج جو سوشل میڈیا ہے فیس بک کاؤنٹ ہے آپ کا انسٹا آکاونٹ ہے وہاں پہ آپ کو thousand لوگ one کے لوگ کر رہے ہیں فولو کر رہے ہیں تو that's mean آپ کی جو پی آر ہے one کے ہے two کے کر رہے ہیں دو ہزار کر رہے ہیں تو آپ کی جو پی آر ہے آپ کی لوگ کے ساتھ جو relations ہیں connections ہیں لوگ آپ کے ساتھ follow کر رہے ہیں آپ کو لائک کریں تو وہ آپ کی گوڈ پی آر ہے آپ کو یوٹیوب چینل چل رہا ہے اس کے اوپر لوگوں کے اچھے ریمارکس آ رہے ہیں کومنٹس آ رہے ہیں سبسکرائب اس کے اچھی ہیں آپ کی ایک گوڈ پی آر ہے اسی لیے جو پی آر ہے وہ سکسیسفل انسان کی جو ہے بیک گرونڈ اگر ماننا جائے تو وہ گوڈ پی آر پہ بیس کرتا ہے اور بیٹ پی آر کیا ہوتی ہے جس میں انسان کا اتنا نہیں ہوتا لوگوں کے اندر اتنا ان نہیں ہوتا اتنا کومن نہیں ہوتا اتنا پسند نہیں کیا جا رہا ہوتا تو وہ اس کی بیڈ پی آر ہوتی ہے اب اس کو بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اس کو اپنی اپنی زبان میں پی آر کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی ہے کہ پی آر کیا ہوتی ہے اس کے جو سب سے پہلی ڈیفینیشن ہے کہ یہ ایسپیکٹس آف کمیونکیشن ہے جو کہ انوال ہوتا ہے پرموٹ کرنے میں ایک ڈیزائر ایبل ایمیج ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کا ایمیج اچھا بنے ڈیزائر ایبل ایمیج جیسا ایمیج وہ جا رہا ہوتا ہے لوگوں کے اندر ویسا ہی بنے اگر ایک سوشل ورکر ہے تو وہ اپنا ایمیج افکورس سوشل ورکر والا ہی بنانا چاہے گا وہ خود کو ایسے ہی پریٹینڈ کرے گا کہ وہ لوگوں کی بہت زیادہ فلاح ویبوت کے لیے کام کر رہے ہیں لوگ کے لیے ایسا کر رہے ہیں تو اس میں کیا ہے اس کا ڈیزائر ایبل ایمیج اگر تو لوگ اس کو ویسا ہی سمجھ لیتے ہیں کہ وہ واقعی سوشل ورکر ہے سوشل ویلفیر ورکر ہے تو دیٹس میند یہ اس کی ڈیزائر ایبل ایمیج تھی جو وہ لوگوں کے دلوں میں بنانا چاہتے تھے اور وہ بن گئے ٹھیک ہے یہ پروموشن ہوتی ہے ڈیزائر ایمیج کیا فر اپرسن اور گروپ پر سیکنگ کسی بھی گروپ کے اندر اور پبلک اٹینشن لوگوں کی توجہ لینے کے لیے ٹھیک ہے ایک ڈیفینیشن ہوگی دوسری ڈیفینیشن ہے کہ یہ ایک آرٹ ہے یہ کیسی آرٹ ہے پبلک ریلیشن ایک آرٹ ہے ایک فن ہے جو کہ مینج کرتا ہے کمیونکیشن کو کس کے درمیان اس کی ایک ارگنائزیشنز ہے جو ایک ادارہ بنا ہوتا ہے اور اس کی ایک کی ہے پبلک لوگوں تک ایک ادارہ کی پہنچنے کی چابی جو کہ بیلڈ کرتا ہے اور اس کا جو کردار ہے اس کو بیلڈ کرتا ہے اور مینج کرتے ہیں اور سسٹین کرتا ہے پوسٹیو ایمیج ہمیشہ آپ کی پیئر تب ہی اچھی ہوگی جب تک آپ کا پی جو ہے پوسٹیو ایمیج ہوگا اب کسی بھی انسان کے کوئی بھی سلیبیٹی ہوتی ہے اس کے فولورز لائکس بہت زیادہ ہوتی ہیں اگر وہ کوئی ایسا بلنڈر اپنی لائف میں مار دیتی ہے یا کچھ ایسی چیز کرتی ہے جو کہ لوگوں کو پسند نہیں آتی تو فورن سے پہلے جو ہے اس کا پی ایر کا گراف جو ہے نیچے گرنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا نیکٹیو ایمیج بننا شروع ہو جاتا ہے اس کو لوگ آن فولو کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ جو ہے آپ کی پوسٹیو ایمیج ہونا بہت زیادہ میٹر کرتا ہے وان آف تا آڈیس دیفینیشن آف تا پی ایر واز یہ کس نے کی تھی ایک ایڈ ویڈ ہے جس نے کی تھی اس کے مطابق کیا ہے پبلک ریلیشن ایک مینیجمنٹ فنکشن ہے جو کہ جو کی ٹیولز کرتا ہے پبلک اٹینشن کو پبلک ایٹیٹیوڈز کو پھر ڈیفائن کرتا ہے پولیسیز کو پھر پروسیجر ہے انٹرسٹ آف این اوڈگرنیزیشن ہے فولوڈ بائے کیا فولو کرتا ہے ایکسکیوٹنگ اپ پروگرام آف ایکشن ٹو آئین پبلک انڈرسٹینڈنگ ایکسپٹنس کہ لوگ اسے انڈرسٹینڈ کریں اور اسے ایکسپٹ کریں اکارڈنگ ٹو آمیرکن پروفیشنل دو آمیرکن پروفیشنل ہیں جس کا نام دیا ہوا ہے انہوں نے ملکے ایک پی آر کی ڈیفینیشن کیا ہے اس کا یہ ہے کہ پلانڈ ایفرڈ یہ بلکل ایک ایسی ایفرڈ ہے جو کہ پلانڈ ہوتی ہے کس لیے پلانڈ ہوتی ہے ٹو انفلوائنس ان اوپینیون کسی کے اوپینیون رائے کو متاثر کرنے کے لیے متاثر کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں تو گوڈ کریکٹر اور ریسپونسیبل پروفیشنل مطلب کہ اس کی پروفیشنل اچھی ہے اس پر بیسٹ کرتی ہے اپن میوچیل سٹیس فیکٹری ٹو وے کمیونیکیشنل اچھا یہ بات آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ پی آر کمیونیکیشنل کی بارے میں ہم لکشورو سے پڑھتے آرہے ہیں جو میسی کمیونیکیشن ہے اگر وہ ٹی وی کے تھوڑھو ہے تو وہ ٹو وے نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ پی آر ہوتی ہے وہ ہمیشہ ٹو وے کمیونیکیشن ہوتی ہے کہ جس میں جو ہے آپ پبلک کے ساتھ انٹرل لنک ہوتے ہیں اور بلکل ان کے ساتھ کونیکٹ ہوتے ہیں اب اس کی ہسٹری کیا ہے پی آر کی پی آر کی ہسٹری ہے کہ یہ اسٹیبلش کب ہوا تھا اور کیسے ہوا تھا اس کا جو مقصد ہوتا وہ یہ ہوتا ہے کہ پروموٹ کرنے کسی بھی چیز کو کوئی پرفورمنس ہے تو اس کو پروموٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے پبلک ریلیشن تو یونائٹی سٹیٹ میں کیا ہوا تھا جہاں بھی پبلک ریلیشن تھی ہے جیسے اوریجن مینی اڑلی بہت زیادہ جلدی ہوا تھا جو کہ پریکٹسز ورڈیویلپڈ ان سپورٹ آف دا ان سپورٹ آف دا ایکسپینسیف پاور آف دا پاور آف دا ریل بروڈ ریل بروڈ ان فیکٹ مطلب ہے اس کی جو پاور تھی مینی سکولز بلیب در فرسٹ اپیرنس آف دا ٹرم پبلک ریلیشن اپیرڈ این دا ایٹی نائٹی سیون ایئر ٹھیک ہے آنکھ بک میں ایک کتاب میں شو وہاں تھا جس کا نام یہ دیا ہوئے انہوں نے اس لیے ایک لیٹریچر تھا وہاں پہ پبلک ریلیشن کی ٹرمز ملتی تو میڈیا میں سروائیول بہت زیادہ مشکل ہے ایک ریپورٹر کرائم ریپورٹر جب تک اس کے وکیلوں کے ساتھ پولیس کے ساتھ رابطیں نہیں رابطیں پی آر نہیں ہوگیں اس کو نیوز نہیں ہی مل سکتی ٹھیک ہے اسے کرائم ریپورٹر ہے اسے کرائم کی نیوز چاہیے تو بالکل اسے کرائم کی نیوز کے لیے کورس جانا پڑتا ہے وہاں کے وقلہ ہوتے ہیں وقلہ کے پاس جو کیسز ہوتے ہیں وہ وہی وکیل آپ کو اپنی کیسز کے بارے میں ریپورٹ دے گا کوئی کیسز کے بارے میں خبر دے گا جس کے ساتھ آپ کے کنیکٹ کنٹیکٹ ہوگا اور جس کے ساتھ آپ کی پی آر اچھی ہوگی ٹھیک ہے جس کے ساتھ آپ کے اچھی تعلقات ہوں گے ہمیشہ وہی بندہ ہی آپ کو نیوز دے گا اور یہی حال پولیس کا ہے پولیس والد بھی اسی کو ہی نیوز دیں گے جس کے ساتھ آپ کے پی آر اچھی ہے تو ایک جنرلیسٹ جو ہے لوگ ہائر کرتا ہے جن کی پی آر اچھی ہوتی ہے ایک جنرلیسٹ کو کسی بھی جگہ پر کبریج کے لیے جانا ہے تو اس کی پی آر اچھی ہے تو وہ اس کے اندر جا سکتا ہے تو ایک جنرلیسٹ کے بہت بڑے بڑے لوگ کے ساتھ رابطے ہونا ان کی پی آر اچھی ہونا بہت زیادہ میٹر کرتا ہے اس فیلڈ کے اندر آپ ٹاک شو کر رہے ہیں آپ پروڈیوسر ہیں تو آپ کو کسی شو کسی گیسٹ کو بلانا ہے اپنے شو کے اندر اگر آپ کی پی آر اچھی ہے تو آپ بہت بڑے بندے بھی اپنے شو کے اندر ایزیلی بٹھا سکتے ہیں اگر آپ کی پی آر نہیں اچھی تو آپ کسی بھی انسان کو کنونس نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کی شو میں آکے بیٹھے اور نہ ہی وہ بیٹھنا پسند کرے گا ٹھیک ہے اس لیے پی آر جو ہے میس میڈیا ایمپلوئے کو بقائدہ ہائر کرتا ہے کس لیے پی آر کے لیے تو پی آر بہت زیادہ میٹر کرتی ہے میس میڈیا میں جنرلیسٹ کی لائف میں ورلڈ وار ون اور ورلڈ وار ٹو کا ذکر جو ہے ہم نے پیچھے جتنے بھی پریویس لیسنس پرے ہیں نیوز پیپر کا افتدا ہوا افتدا ہوا جیسے بھی ہوا اس کی ہسٹوریکل پرسپیکٹیو ہم نے پڑا ہے اس کی بار ریڈیو کے بارے میں ہم نے پڑا اس کی بار ٹیلیویزن کی ہسٹری کے بارے میں پڑا تو ان سب میں جو تھا ورلڈ وار کا ذکر ہمیں ہر جگہ پہ منا ہے ہر جگہ بھی منا ہے لو ورلڈ وار کا ذکر کہ ورلڈ وار میں ورward وار میں کمیمیکشن کو برپور طریقہ میں استعمال کیا گیا تو جب وریڈ وار میں۔ ان مينز اوف کمیونکشن کو استعمال کیا گیا تو ٹول وف کمیونکشن کیسے پیچھے رہ سکتا ہے تو ٹول وف کمیونکشن جو تھا وہ پبلک ریلیشن ٹا پبلک ریلیشن ہی میٹر کرتا ہے ورڈ وار ون میں تو اس نے بھی بہت زیادہ ہیلپ کی تھی والد وار و ار ون میں جو پروفیشنس تھے سائنٹس تھے ان سب کا جو رول ہے وہ اس میں رہا ہے پی آر میں پی آر بنانے میں ورڈ وار ون میں اس کی ایک قوٹیشن بھی انہوں نے کوڈ کی ہوئی ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ پروپرگینڈا کو تو استعمال کیا جاتا ہے نیکٹیو ایمیج کے لیے لیکن اگر آپ لوگ پوسٹیو ایمیج چاہ رہے ہو پبلک کی اٹینشن بھی چاہ رہے ہو تو اس کے لیے آپ پبلک ریلیشن کی ٹرم کو استعمال کرو گے پھر ایک کیس ٹڈی ڈالیا ہے انہوں نے کیس ٹڈی میں انہوں نے بتایا ہوا شروع ہے کہ ایک اroyد کا ایمیج دکھایا گیا ہے جو کا اس موکنگ کاری تھی عزیہ سی بات ہے ایک ایمیج دکھایا گیا ہے جو کہ عورت سموکنگ کاری ہے لیکن ہمارے معاشرے میں یا کسی بھی معاشرے میں عورت کا سموکنگ کرنا اچھا نہیں سمجھ جائیتا لیکن اگر ایک مرد سموکنگ کر رہا ہے تو اس کو بری نظر سے نہیں دیکھا جائے گا جس بری نظر سے عورت کو دیکھا جائے گا تو اس کے کہ پھر بہت زیادہ خواتین کا انہوں نے دیکھا کہ جو کلاب تھا سموکنگ کرنے کا وہاں پہ خواتین کو جو تھی میمبرشپ ملی اور خواتین نے میمبرشپ لی سموکنگ کے لیے ٹھیک ہے یہ ایک کیسٹری ڈالی ہوئی ہے انہوں نے اچھا اب اس میں آگے آجاتے ہیں ہم لوگ پی آر سٹینڈرز پی آر سٹینڈرز کے کیا ہوتا ہے نائنٹین فیفٹی میں یہ فرسٹ پروفیشن تھا جو کہ اس پی آر سٹینڈرز کو استعمال کیا گیا تھا اور اس کے کیا ہوتا ہے اچھا یہ جو میں نے کیسٹری بتایا اس میں لیبریٹی مطلب عورتوں کی ازادی کے لیے یہ جو کلاب کے اندر لڑکیوں نے سموکنگ کے کلاب میں لڑکیوں کی میمبرشپ ہوئی تھے یہ ایک لیبریٹی کا جیسٹر ہے ازادی کا جیسٹر ہے جس کو شو کروایا گیا تھا ٹھیک ہے اب اس میں پی آر سٹینڈرز میں آجاتے ہیں پی آر سٹینڈرز میں آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ اس میں سکس کورڈز کورڈز آف اتھکس کا استعمال کیا گیا تھا چھے کورڈز آف اتھکس استعمال کیا گیا تھے پی آر میں یہ سارے آپ لوگ کورڈ دیکھ لیں اس میں آجاتے ہیں ایڈوکیسی اونیسٹی مطلب اچھی پی آر کا سٹینڈر کیا ہے اچھی پی آر کیسے بن سکتی ہے آپ کی ایڈوکیسی کیا ہے اونیسٹی کتنی ہے اس کے بعد ایکسپرٹریز کیا ہے آپ کی ایکسپرٹ کتنی ہے اس فیلڈ میں آپ لوگ انڈیپینڈنٹس ہے آپ کتنی انڈیپینڈنٹس ہے لویالٹی ہے آپ کی کیا کتنی لویال ہو اور اس کے بعد ہے فیمنس مطلب آپ کا فیم کتنا ہے آپ مشہور کیجئے یہ جو سکس کورڈ ہیں یہ پرموشن کے لیے استعمال ہوتے ہیں جسے آپ پی آر اچھی بنا سکتے ہو فری فلو آف کمیونکیشن آجاتے ہیں اس میں پھر کمپیٹیشن آجاتے ہیں اس کے بعد سیف گارڈنگ ہے یہ ساری جو کورڈز یہ دوسرے کورڈز ہیں جو فری فلو آف کمیونکیشن ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں برہاتے ہیں آپ کی اس پروفیشن کو جو کہ پی آر سے ریلیٹیڈ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میتھڈالوجی آجاتے ہیں پبلک ریلیشن ڈسکرائبز تا بیریس میتھڈ یہ کس طرح جو ہے پبلک ریلیشن جو ہے کسی طریقوں سے استعمال ہو رہی ہے کہاں کہاں استعمال ہو رہی ہے یہ سب سے پہلتا ہے ایمیج بیلڈنگ کے لیے استعمال ہوتی ہے اس کے ایمیج اچھا ہونا چاہیے یہاں بھی تمہوں نے کچھ پروفیشن بتایا ہوئے ہیں ٹولز ایمپلوئیڈ فور پی آر پی آر کے جو ایمپلوئیڈ ہے وہ کون کون سے ہے نیوز ریلیز میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا کہ نیوز ریلیز کے لیے ایک ریپورٹر کو کرائم ریپورٹر کو پی آر اچھی رکھنی پڑتی ہے وکلا کے ساتھ پولیس ٹیشن کے ساتھ پھر ہی اس کے پاس نیوز آئے گی تو پھر ہی وہ ریلیز ہوگی پھر ہی پریس کونفرنس ہے پریس کونفرنس میں جو آتے ہیں آپ کے سیاست دان آتے ہیں جو ریپورٹرز ہوتے ہیں جن کے ساتھ ان کی اچھی ہیلو ہائے ہوتی ہے وہ ان کے سوال توجہ سے سنتے بھی ہیں اور اس کو جواب بھی دیتے ہیں جو وہ ان کا سوال سنتے ہیں ایک اچھا امپورٹنٹ سوال سن کے اس کا جواب دیتے ہیں تو وہی چیز خبر بن جاتی ہے تو پی آر میٹر کرتی ہے پریس کونفرنس میں بھی سپیکنگ اگیجمنٹ سے آپ لوگوں کی مطلب جب سپیکنگ مطلب ایک سیاست دان ہے وہ پریس کونفرنس کر رہا ہے اس کے آگے دس بندرہ بیس کھڑے ہیں آپ کے جنرلسٹ کھڑے ہیں تو ہر کسی کی بات نہیں سن رہے ہوتے وہ صرف کسی ایک دو کا سوال یا تو وہ فیوریٹ سوال سنتے ہیں یا فیوریٹ بندے کا سوال سنتے ہیں ٹھیک ہے یہ سپیکنگ اگیجمنٹ میں آجاتا ہے پھر کمیونٹی سرویس پروگرام ہے کہ جتنے بھی کمیونٹی سرویسز دینے والے پروگرام ہوتے ہیں وہ پروگرام سے مرتب کیا جاتے ہیں وہ بھی آپ کو نیوز دیتے ہیں ڈیفرنس بیٹوین پی آر ایڈویٹائزمنٹ اب ایڈویٹائزمنٹ میں نے بتایا تھا کمیس کمیونکیشن جو ہے وہ اس کے ٹولز ہیں پی آر اور ایڈویٹائزمنٹ اب ایڈویٹائزمنٹ اور پی آر کا اپس میں کیا تعلق ہے ایڈویٹائزنگ اور جو ہے پی آر یہ بلکل ایک دوسرے کا بہت زیادہ کلوز ہے تقریبا انٹر لینک ہے ہمیشہ جو ہے ایڈز کو پروموٹ کرنے کے لیے پی آر کی ضرورت پڑتی ہے جتنے بھی اچھے آپ نے پبلک کی اٹینشن لینی ہے پبلک کی اٹینشن گین کرنے کے لیے اپنے پروڈکٹ کو سیل کرنے کے لیے ہر ایڈویٹائزنگ ایجنسیز کو کیا ہوتا ہے ایک گوڈ پی آر کی ضرورت ہوتا ہے جتنے ہی اس کی پی آر اچھی ہوگی اتنے ہی اس کے کیا ہوگا ایڈویٹائزنگ کی پروموشن زیادہ ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد آجاتا ہے ٹو وے کمیونکیشن تو میں نے یہ آپ لوگوں کو بات شروع میں ہی بتا دیتی کہ جو پی آر ہوتا ہے اس میں ہمیشہ ٹو وے کمیونکیشن ہوتا ہے مطلب کہ دونوں طرف سے ایک بندہ ہوتا ہے اگر تو آپ لوگ کو چیز پرچیز کرنے کے اگر کسٹمر ہو تو وہاں بندہ کھر رہا ہے وہاں کو چیز سیل کر رہا ہے تو ہمیشہ آپ لوگ آپ کو بتائے گا اس چیز کی کوالٹیز بتائے گا اس کے بارے میں آپ کو اتنا کنوینس کریں گے کہ آپ وہ چیز خریدنے میں مجبور ہو جائیں گے آپ اس کی بات سنیں گے اسے سوال کریں گے تو آپ کے سوال کا جواب بھی دے گا اور آپ کو اس چیز کے بارے میں سٹیمولیٹ بھی کرے گا کہ آپ اس کو پرچیز کر کے ہی گھر جائیں تو یہ جو گھتے ہیں پی آر میں ہمیشہ ٹو وے کمیونکیشن استعمال ہوتا ہے رسپونسیبیلٹی آف پی آر پی آر کی رسپونسیبیلٹی کیا ہوتی ہے ایک تو جو ہوتی ہے نا آپ کے وہ سکس کورس کا بہت زیادہ ضروری ہے جو کہ میں نے آپ لوگ کو شروع میں بتائیں ہیں اور اس کے بعد آگئی ہے اس کو حق ادا کیا جائے کوالز آف پبلک ریلیشنز ہے اس کے گولز کیا ہوتے ہیں اس کے گولز یہ ہی ہوتے ہیں کہ اس کی سی بگ آرگنایزیشن کو اس کو برہانے کے لیے انہینس اس کے کیا کرنا پڑتا ہے تو اس کا جو ہے پوسٹیویمیج برہانے بنانا پڑتا ہے اس کی کریکٹر بیلڈنگ اچھ ہی اس کا امیج اچھا لگوں کی ٹنشن گین کرنے چاہیے اس کے بعد ریلیشنز جو ہوتی ہیں اس کو کریئیٹ گوڈ ویل ٹھیک ہے فور دا اورگنایزیشنز کی اس کی بھی ادارے کے لیے اس کی گوڈ ویل ہونی چاہیے یہ ساری وہی بات ہیں جو آپ لوگوں نے دیکھ لینی ہے کریکٹر بیلڈنگ فور ایکزامپل ہے اس کے اندر ٹھیک ہے اس سارے اسی پر میٹر کرتا ہے وہی چیز بہت زیادہ اچھی لوگوں میں لوگوں کی جو ہے اٹینشن گین کریں گی جس کی بارے میں اپنے کسٹمر کو کنوینس نہیں کر سکتا تو اس لئے اندر ٹھیک ہے اس کا نوالیج اچھا ہے اندر ٹھیک ہے وہ کسی بھی چیز کے ساتھ کمپیریزن کر کے بتا سکتا ہے کہ یہ اس کے انیلسس یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کے تفضیح ہوتا ہے تو وہ کسی بھی چیز کے ساتھ اس کو کمپیر کر کے سب بتا سکتا ہے کہ اس میں یہ قوالیٹی ہے اور اس میں یہ قوالیٹی نہیں ہے تو آپ کو اس لئے یہ چیز خرید رہی چاہیے اور اس کے بعد سپیسفیک پبلک ریلیشنز ہیں جو پروجیکٹس ہوتے ہیں کمپیر ہوتے ہیں وہ بھی انڈرسٹینڈنگ پر ڈپینڈ کرتے ہیں کہ انڈرسٹینڈنگ اچھی ہو کسٹمر آپ کی بات کو سمجھیں انڈرسٹینڈ کریں اب یہ ہے کہ پبلک ریلیشنز انڈورنز کہاں کہاں ہیں کوئی بھی آپ لوگوں نے جو ایولیوشن کرنا ہے پبلک کی جو ایٹیٹیوڈ پبلک ایٹیٹیوڈ کو کیا کرنا ہے اوپینین جو ہوتے ہیں ان کو ایولیوٹ کرنا ہے اس میں انڈورڈ ہوگیا آپ کی پیر فرمولیٹ کرنا ہے انڈ ایمپلیمنٹیشن کسی بھی چیز کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے پیر کی ضرورت ہوتی ہے کوارڈینیشن کے لیے پیر کی ضرورت ہوتی ہے ڈویلپنگ ریپورٹ کرنے کے لیے اور اس کے بعد ہے پوٹنگ آپ پوزٹیو ریلیشنشپ بٹوین کسی بھی چیز کے بارے میں ایک اچھا اور پوزٹیو اب اس کی کچھ ایکزامپلز دیو یعنی کے کورپریشن کہاں چاہیے ہوتے ہیں پیر کورٹی کے کورپریشن کہاں پہ چل رہا ہے اسے کی ٹیپیکل ٹیپیکل سیلز سیل کرنے کے لیے کوپریشن آپ کوپریشن کہاں پہ یوز ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آجاتا ہے نون پروفٹ ارگنیزیشن اچھا جو کوپریشن ہوتا ہے وہ کہاں پہ استعمال ہوتا ہے نون پروفٹ ارگنیزیشن مطلب سکولز یونیورسٹیز اور دوسرے ادارے ہیں وہ پی آر کو یو کیوں یوز کرتے ہیں اب کچھ لوگ پی آر کو استعمال اس لیے کرتے ہیں جو کمپنیز ہوتی ہیں اور جو ارگنیزیشن ہوتی ہیں وہ سیاستہ دونے کے ساتھ اچھا رکھتے ہیں تاکہ وہ ٹیکس کو چھوٹ کروا سکے ٹیکس معاف کروا سکے ٹیکس کم کروا سکے سکولز یونیورسٹیز ہوتی ہیں وہ پی آر کو کیوں استعمال کرتے ہیں وہ پی آر کو اسعمال کرتے ہیں اپنے جو ہے فنڈ ریزنگ کے لیے کوئی بھی ادارہ ہوتا ہے وہ فنڈ ریزنگ کے لیے پی آر کو استعمال کرتا ہے اس کے بعد سٹاف کو ہائر کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے اور انگریز کرتا ہے اپنے جو سروسیز ہوتی ہیں اس کو انڈسٹری ٹوڈے پولیٹیشنز کو بھی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے پی آر کی پولیٹیشنز کے وارٹر کی ضرورت ہوتی ہے جتنے اس کے پی آر اچھی ہوگی اتنے ہی اس کے وارٹر کی تداد بہت زیادہ ہوگی ٹھیک ہے اور اس کا جو ہے بیلٹ باکس کو دیکھ کے سکسیسفل پولیٹیشنز وہ ہی ہوتا ہے جو کہ جس کا بیلٹ باکس جو ہوتا ہے وہ وارٹر سے بڑا ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ ہے کہ جو اس کے بعد آ جاتے ہیں ہمارے پاس انڈسٹری ٹوڈے آج کل کی جو انڈسٹری ہے اس کا ایک سارا جو ہے ہسٹری ڈیٹا بتایا ہوا ہے امریکہ کے کہ کہاں کہاں جو ہے پی آر کی ضرورت ہو رہی ہے کہاں پہ کتنے لوگ استعمال ہو رہے ہیں کتنے امپلائیز کام کر رہے ہیں پی آر کے لیے کتنے انڈسٹری کے لیے کیا ہو رہے ہیں سارا جو ہے ایک ہسٹوری کے پرسپیکٹیو بتایا ہوا ہے اس کی ڈیٹا نکالا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کو اب لوگوں نے پڑھ لینا ہے اس کے بعد جو آرہی ہیں جو سپیشنلائزیشن اب پی آر بالکل ایک جو ہے ڈپارٹمنٹ بن چکا ہے تمام لوگ کوئی بھی سکول ہے یونیورسٹی سے ہے اورگنیزیشن ہے انڈسٹری ہے میڈیا ہے ہسپیٹل ہے کہیں بھی چلے جائیں وہاں پہ پی آر کا بقاہ در ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جو لوگوں کو گائیڈ کرتا ہے اور لوگوں کی اٹینشن گین کرنے کے لیے لوگ کو کنونس کرنے کے لیے سرویسز کو سیل سرویسز دے رہے ہیں لوگ جوبز کی طور پہ ایز ایمپلائیڈ سرویسز دے رہے ہیں پی آر کے لیے اور ہر جگہ پہ جو ہے پی آر کو بہت زیادہ ہمیشہ ہر چیز کو پرموٹ کرنے کے لیے پی آر کی ضرورت ہے تو ہر جگہ پہ پرموشن کے لیے پی آر کا ڈپارٹمنٹ ہے اور وہاں پہ جو ہے جوبز اپرچنٹیز ہوتی ہیں اور بقاعدہ ڈپارٹمنٹ ہے اور بقاعدہ ایمپلائیز ہوتے ہیں فور دا پی آر